موسلم لیگ نون کا زمنی الیکشن لاہور میں کلین سویپ قومی اسمبلی کی ایک اور پنجاب اسمبلی کی چاروں حلقوں میں فتح سمیٹ لی گیر حتمی نتائج کے مطابق انہیں ایک سو انیس سے علی پرویس ملک ایک سٹھ ہزار شیستی ووٹ لے کر کامیاب سنیت تحاد کانسل کے شہزاد فروغ چونتیس ہزار ایک سو ستانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی اکسو اٹھاون سے چودری نواز لدھر چالیس ہزار ایک سو پینسٹھ ووٹ لے کر جیت گئے سنیت تحاد کانسل کے چودری مونس الہی اٹھائیس ہزار اٹھارہ ووٹ لے سکے لاہور کے پانس حلقوں میں زمنی الیکشن پی پی اکسو چونسٹھ سے نون لی کے راشد منحاس اکتیس ہزار چار سو نینانوے ووٹ لے کر کامیاب قرار سنیت تحاد کانسل کے امیدوار یوسف میو پچیس ہزار ساتسو اکاستی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی اکسو سنتالی سے نون لی کے ملک محمد ریاض اکتیس ہزار آٹسو اکتالیس ووٹ لے کر جیت گئے سنیت تحاد کانسل کے محمد خان مدنی نے سولہ ہزار پانس سو اٹھالیس ووٹ حاصل کیے پی پی اکسو انچاس سے نون لیگ اور آئی پی پی کے مشترکہ امیدوار نے میدان بار دیا شویب صدیقی سنتالیس ہزار ساتسو بائس ووٹ لے کر کامیاب کرا سنیت تحاد کانسل کے حافظ زشان رشید چھپیس ہزار دو سو ووٹ لے سکے نہور میں زمنی انتخابات کا دنگل مسلم لیگ نون کے دام جیت کا اعلان ہوتے ہی نون لیگ کے کارکن خوشی سے نہال دھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے بھاٹی گیٹ کے قریب شاندار آتش بازی کا مظاہرہ مٹھائیاں بھی تک سی وزیراعظم شہباز شریف کی زمنی الیکشن میں نومنتخب ارکان قومی اور صبائی اسمبلی کو مبارک بات کہتے ہیں زمنی الیکشن میں نون لیگ کے نومنتخب ارکان کی جیت عوام کے اعتماد کا مظہر ہے یقین دلاتے ہیں کہ عوام کی خدمت میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ ہر جیت انتخابی عمل کا حصہ سیاسی تعاون کے راہ اپنا ہی جمہوری رویہ ہے اب وقت ہے جو شباز شریف صاحب کہتے ہیں ملک کو دوبارہ تعمیر کرنے کا اس نفرتوں کو کم کرنے کا زخموں پر مرم رکھنے کا کیونکہ جو آگ آگے جو ہمارے سر کے پر خطرے منڈلا رہے ہیں اس کے اندر سنجیدہ ذہن اور سنجیدہ راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی ہم سب کے درمیان اتحاد اتحاد اور پیار قائم رکھے بانی پی ٹی آئی کی طرح نفرت کی سیاست نہیں کریں گے شباز شریف کی قیادت میں ملک کی خدمت کریں گے مریم نواز کی کچھ ماہ کی میند سے ہمیں پہلے سے بہت بہتر لیڈر دلوائی راہنما مسلم لیگ نون علی پرویز ملی کی لاہور نیوز سے گفتگو لاہور میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویسز بحال پنجاب میں زمنی الیکشن والے حلقوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویسز موطل رہی محکمہ داخلہ پنجاب نے گزشتہ روز موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویسز موطل رکھنے کا فیصلہ کیا تھا پنجاب کے تیرہ شہروں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویسز موطل رہی زمنی انتخابات دو ہزار چوبیس شہر لاہور میں پندرہ ہزار سے زائد اہلکار اور افسران تائینات کیے گئے انتخابی حلقوں میں جگہ جگہ پولیس اور ڈالفن کے ناکے لگائے گئے پنجاب کے دو ہزار پانسو نینانوے پولنگ سٹیشنز میں سے چار سو اننیس انتہائی حساس قرار دئیے گئے پی پی ایک سونچاس پولنگ سٹیشن ایک سو ستائیس پر پریزائیڈنگ آفیسر کے فارم پینتالیس پر پہلے ہی سائن کرانے کا اجزام فارم پینتالیس پر سائن وقت بچانے کے لیے کرائے پریزائیڈنگ آفیسر اقبال کا اعتراف سننی تحت کانسل کے سپورٹرز اور پریزائیڈنگ آفیسر میں تقرار اور ہاتھا پائی تقرار کے بعد پریزائیڈنگ آفیسر اقبال نے سائن کیے گئے فارم پینتالیس پھار دیئے پی پی ایک سون چارس پولنگ سٹیشن ایک سو اکتر میں سنیت تحاد کانسل اور آئی پی پی کے کارکنوں میں جھگڑا کارکنان ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے دونوں پارٹیوں کے کارکنوں میں جھگڑا کیمپ لگانے پر ہوا پولیس اہلکاروں نے گتھم گتھا کارکنوں کو چھڑوایا دونوں پارٹیوں کے کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا چینی کی قیمت میں اضافے کا معاملہ پاکستان شیگر میلز اسوسییشن نے قیمت بڑھنے کی خبروں کی تردید کر دی ترجوان کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں چینی کی موجودہ ایکس میل قیمت 133 سے 135 روپے فی کلو کے درمیان ہے ملک میں پندرہ لاکھ ٹن چینی سرپلس پڑی ہے حکومت چینی برامت کرنے کے لیے فور اقتماد کرے گورنر بلیگو رحمان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج تب گیارہ بجے طلب کر لیا وزارت قانون نے اجلاس طلب کرنے کی اسمبلی گورنر پنجاب کو بھیجوائی تھی اجلاس میں مالی سال دو ہزار چوبیس اور پچیس کے بجٹ پر تجویز پیش کی جائیں گی اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی عرقین کی تجویز پر گوار ہوگا